تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ایران جہاں آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماس کے جو ایک چیز تھے ان کے پچھلے دنوں شہدت ہوئی ان کے کمرے میں جہاں وہ ٹھہرے بے تھے وہاں پہ بوم بلاسٹ ہوا کچھ کہتے ہیں راکٹ اٹیک ہوا کچھ کہتے ہیں میزائل لگا مختلف طرح کے باتیں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کمرے کے اندر ہی سے کوئی چیز تھی جو بلاسٹ ہوئی اب اس میں کانسپیریسی تھیریز ہیں کانسپیریسی تھیریز اس قدر زیادہ ہیں کہ مطلب وہ ہمارے کابو میں نہیں آرہی کابو میں آنے سے مطلب یہ ہے کہ مختلف طرح کے جو کانسپیریسی تھیریز ہیں وہ بڑی شدت کے ساتھ پھلائی جا رہی ہے ایک تھیری تو یہ ہے کہ یہ مطلب لوگوں کے چونکہ تھیری ہے تو کہنا پڑے گا کہ اس میں ایران ملوث ہے حالانکہ ایران اس میں قطن ملوث نہیں ہے جو وہاں پہ مختلف مشرقی ممالک سفیر ہیں مغربی ممالک سفیر ہیں پانچ تو مطلب ایسے سفیر ہیں یا ہائی کمیشنر ہیں جنہوں نے اس چیز کو اون کیا ہے کہ اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے ریجن میں پچھلے دس پندرہ سالوں میں اسرائیل نے اپنی بہت زیادہ انفلٹریشن کیے اتنی زیادہ انفلٹریشن کیے کہ مطلب اب ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا جن میں یوں ہی ہے جن میں ایون ہمارے عرب بعض عرب ممالک ہیں اور ایران بھی ہے اور ایون چاہ بہار کے ذریعے سے جو چاہ بہار کا کنٹرول بہت ارسا تھا ہندوستان کے کنٹرول میرا ہندووں کے کنٹرول میرا وہ وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ بھی کر رہی ہے تو میرا یہ ماننا ہے اور بعض مغربی مبسرین نے اس طرح حلقہ سا اشارہ کیا ہے کہ چاہ بہار کے ذریعے سے بھی کیونکہ وہ انڈینز جو ہیں وہ اس بہت اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ شیر و شکر ہیں شکر جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے ہیں جیسے شہد کی مکھی پہ شہد کی مکھی جو وہ گڑ پہ آتی ہے اسی طریقے سے یہ بھی مطلب انڈیا اور اسرائیل دونوں ایک دوسرے کے لیے بس یہی والا رشتہ رکھتے ہیں کہ شہد اور چینی اور مکھی والا تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چاہ بہار کے ذریعے سے جو اسرائیلی مداخلت ایران کے اندر ہوئی اس نے ایران کے اندر نیچلی تورین سطح پر بہت زیادہ انفلٹریشن لے لی اور یہ انفلٹریشن اس قدر زیادہ تھی کہ دو سے تین مہینے کے قبل انہوں نے اس بام کو وہاں پہ پلانٹ کیا جہاں پہ ان کو یہ معلوم تھا کہ جو بھی مطلب لیڈر وہاں پہ آئیں گے اور یہ وہاں پہ ٹھہریں گے مطلب جب سارے رومز کی بوکنگ ہوئیں مختلف طرح اور پھر اسرائیل نے اس بام کو بلاسٹ کرنے کے لیے ٹکنالوجی کا استعمال کیا ہم اس پہ بھی بعد میں تھوڑی سی بحث کریں گے کہ ڈیجیٹل ٹکنالوجی یہ کس قدر خطرناک ہونے والی ہے ترقی پذیر ممالک کے لیے اور ان کا یہ بم بارود دیجیٹل اور الیکٹرونک جائیں وہ سب کے ساتھ بیکار بھی ہو سکتے ہیں اور اسی لیے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سابق ایرانی صدر تھے جن کا ہیلیکوپٹر کریش کر گیا شاید اس کے پسپنظر میں بھی کوئی ایسا ہی دیجیٹل میں سیپ وہا اور دیجیٹل اٹیک وہا جس کے نتیجے میں ان کا ہیلیکوپٹر کریش کر گیا کیونکہ جس طرح کی اس کی وہ جس فیملی سے وہ ہیلیکوپٹر بلانگ کرتا تھا اس میں خرابی کے اس قدر زیادہ امکانات نہیں تھے بھرکیف ہم اس طرف آتے ہیں جو پانچ غیر ملکی صفیر ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ بلاسٹ باہر سے نہیں ہوا اور ایون جو ایران کی اپنی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں انہوں نے اس چیز کو کلیر کیا ہے کہ یہ باہر سے اٹیک ہوتا تو بیلڈنگ باہر سے ڈیمیج ہوتی لیکن بیلڈنگ کا کلر باہر سے گریش بلیک ضرور ہو گیا ہے لیکن وہ مطلب جو وہاں سے دھوا نکلا اس کی وجہ سے وہ بلیکش ٹائپ نظر آ رہا ہے لیکن وہ اس میں بلاسٹ باہر سے کوئی چیز نہیں ہوئی کیونکہ بیلڈنگ کو کوئی ایسا ڈیمیج نہیں ہوا باہر سے جو مطلب کوئی چیز باہر سے اندر کی طرف آ رہی ہے مرزائلے کوئی شاہ تو وہ اس کو جیسے ڈیمیج کرے گی وہ والا ڈیمیج نہیں ہے سیم ڈیمیج ہے جب انڈیا کے اندر ایک ٹرین میں ہوا تھا امرسر میں جو سبدا مطلی ٹرین کو جو آگ لگی تھی دوزار دو میں جس کے نتیجے میں بہت بڑا کارنج ہوا تھا تین چار ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا اس کے بارے میں بھی یہ جب انبسٹیگیشن ہوا تو اس وقت جسٹس تھے ہائی کوٹ کے انہوں نے یہ کہا جن کو بعد میں مرڈر کر دیا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ٹرین کے اوپر جلنے کے وہ اثرات ہیں جو پیٹرولیم پرڈکٹ کے یا ان کے کسی شہ کے اندر سے باہر کی طرف آئے ہیں جیسے اندر پیٹرول شکر کا گیا باہر کی طرف آیا چھینٹے آگ کے اندر سے باہر کے علامات موجود ہیں تو سیم پوزیشن اس میں تھی کہ اندر سے باہر کے آنے کے علامات موجود تھیں تو بلاسٹ اندر سے ہوا اب اس پہ مختلف جو امریکن میکزینز ہیں اور جو مختلف دیگر طرح کے رسرچ انسٹیوشنز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پلانٹٹ تھا یہ اندر سے اس کے بعد پیگاساس کے ذریعے سے یا پیگاساس جیسی کسی اور اپنا جو یہ ایپس اور جاسوسی کے بنائے میں نیٹ ورک مختلف طرح کے اسرائیل نے تو پیگاساس اس میں رسوائے زمانہ بدنا میں زمانہ ہے جس پہ مختلف ممالک اس کے خدمات کو ہائر کر کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں اس کو کچھ کرنا بھی نہیں ہوتا اس نے صرف ایک ایس ایم ایس بھیج کے اگلے کے موبائل میں گھسنوں ہوتا ہے اس ایم ایس کھولے یا نہ کھولے وہ اس کا مایکرو فون آن کر کے وہ بھی سن سکتا ہے کہ جو کچھ کمرے کے اندر بات چیت ہو رہی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل کو یہ کیسے پتا چلا کہ حزباللہ کے جو چیف ہیں وہ اس کمرے میں ٹھہریں گے یا تو انہوں نے بڑے پیمانے پہ بم پلانٹ کی اندر یا پھر انہوں نے مونیٹرنگ کی اور صرف اس بم کو ایکسپلوڈ کیا جو ان کے کمرے میں رکھا گیا تھا کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی چپ یوز نہیں کی جیسے کہ ڈرون اٹیکس میں چپ یوز ہوتی رہی ہیں جیسے کہ مطلب جب ڈیزی کٹر بم مارے گئے اغمانستان پر دھوئے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ چپس وہاں پہ لگائی گی جب اپنا اسامہ بن لادن پر اٹیک کیا گیا غاروں میں تو کہا گیا کہ چپس وہاں پہ لگائی گی لیکن یہ اٹیک کہتے ہیں کہ وہ ووٹس ایپ کے ذریعے جب انہوں نے بات کی ہانیا صاحب نے اپنے ایک قریبی رشتدار سے تو اس کال کو انہوں نے اس جیسوسی کا جو ایک نیٹ ورک تھا اس کے ذریعے سے ٹریس کیا اور اس کو ٹریس کر کے انہوں نے نشانہ بنایا اور کال کے ختم ہوتے ہی وہ ہو گیا اب یہ تو مطلب ان کے ٹیلی فونی کنورسیشن سے ایرانی گورنمنٹ بھی پتا کر سکتی ہے کہ انہوں نے کوئی باتچیت کی کہ نہیں کی اور کی تو قصے کی اور اس کال کے کو ٹریس کیا گیا اگر مطلب کال کے ٹریس ہو جاتی ہے کال کا پتا چل جاتا ہے تو لازمی طور پر اس میں سٹیٹ ٹیارزم کا ایلیمنٹ ملتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی طریقے سے ایک اور بھی ایران کے اندر انسیڈنٹ ہوئے ان کے جو نیوکلر چیف تھے ان کو بھی پہلے مطلب ایران اس قدر کنفیوز تھا اس کی یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ جو ان کے نیوکلر سائنٹیس تھے ہیں ان کو کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا پہلے یہ کہا گیا کہ ایک ٹرک فلی لوڈیڈ جو ہے وہ بم ایمونیشن بارود بارہ سے لوڈیڈ تھا جس کو لکڑی کے پھٹوں سے دبایا گیا تھا اور وہ ایک خالی سڑک پر جا رہے تھے مورم کے دن تھے تو ٹرافک کم تھی رش کم تھا تو وہ اس طرف جا رہے تھے اس لیے ان کو اس وقت نشانہ بنا لیا گیا اس وقت بھی تھریڈ تھیں ان کو بھی تھریڈ تھیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے جانا ضرور ہے اور وہ اپنے سے فریضے کی دائیگی کے لیے انہوں نے تھریڈ کو اگنور کیا اس کا مطلب یہ کہ ایرانی جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ تھریڈ کو اگنور کرنے کی جو ایک اس کی ہیبیٹ ہے یا جو بھی ہے وہ اس کے لیے خود بہت خطرناک ثابت ہوگی اور یہ اس کے نیوکلر آرسینل کے لیے بھی خطرناک ہوگی ہم دیکھ چکے میں ہیں کہ چند ماہ قبل ایران کے اندر بھی ایک نیوکلر آرسینل کو نقصان پہنچانے کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اس کا نیٹ ورک جو ہے وہ ناکارہ بنا دیا گیا تھا تو ان کی شہدت ہوئی اس میں پھر یہ کہا گیا ایران کی جانب سے کہ نہیں یہ تو کوئی ریموٹ کنٹرول اٹیک تھا اور جس کار سے یہ ریموٹ کنٹرول اٹیک ہوا تھا وہ جو کار ہے وہ بھی بعد میں بلاسٹ کر دی گئے اور ملا کچھ نہیں تو بہرہ کیفیت جو بھی یہ ٹیکنالوجی کا بہت ایمپورٹنٹ رول اس میں ہو گیا جس پہ میرا خیال ہے کہ یہ ایران سے ایک تھوڑی سی جو ہے وہ نگلیجن ضرور ہوئی ہوگی کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس کو کون پکڑنے والا ہے اس کے اندر کون اس کو دیکھنے والا ہے مطلب اس کا اپنا ملک ہے اور سیف ان ساؤنڈ ہے اور اتنے لوگ آ رہے ہیں ایک رف سنجانی کی شہادت ان کے جہاں بک ہونے کے بعد جو اپنا نئے صدر آئے ہیں تو مسعود صاحب تو ان کے اوٹ ٹیکنگ اس میں کیا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے لیکن ایران کو یہ چیز نظر میں رکھنے چاہیے تھی کہ اسے چند دن پہلے انہوں نے جو اماس کے کمانڈر تھے ایک اور آرمی کے ضعیف صاحب ان کو بھی نشانہ بنایا تھا ان کو بھی اسی طریقے سے شہید کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ اپنے سمبلے میں کامیاب رہے تھے تو اسرائیل نے ایون جو ہماس کے خلاف سٹیٹیجی اکسیار کی وہ بھی ٹیکنالوجی بیسٹ ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پہ ریموٹ کنٹرول فوجی ٹائپ لوگ چھوڑے وار میں ان کے جو وہاں پہ گئے اور اسی طریقے سے انہوں نے جو ان کا جاسوسی نیٹ ورک تھا ڈیجیٹیل اس کے ذریعے سے انہوں نے اس چیز کو اپنا ٹریس کیا کہ کہاں کیا ہے اگرچہ وہ ناکام ہے ابھی تک وہ زمین کے اندر اتنا نہیں جا سکے جہاں کہ کہا جاتا ہے کہ ہماس کی ترنگیں ہیں تو کبھی وہ ہسپتال کو نشانہ بنا کے کہتے ہیں یہ جو منڈے ٹیوزڈے لکھا ہوا یہ ٹائسٹوں کے نام ہے اور کبھی وہ کسی اور چیز کو نشانہ اسکول کالیج کو نشانہ بنا کے کہتے ہیں کہ یہ جو چھٹیوں میں ہومورک لکھا ہوا یہ شاید ٹائرسٹوں کا نام ہے پچھلے ہم ایک پروگرام میں اس پہ ہرکی سی ڈسکیشن کر چکے ہوئے ہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو کس قدر امپورٹنٹ ہو گئی ہے اب یہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ایران کے اوپر دو مطلب ایران کے اندر انہوں نے اٹیک کی اور دونوں کامیاب رہے اور دونوں کا نہیں ٹریس ہو رہا کہ کیسے کیا اس کے بعد یوکرین کی وار کو ہم دیکھیں تو یوکرین ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس نے ایک دنیا کی بڑی دوسری بڑی سوپر پاور کو چنے چبائے میں نہ کو چنے چبائے میں تو اس کو سمجھ نہیں آرہا کہ جی مذہب کیا کر یہ ڈیجیٹل کامپنیز ہیں بڑی بڑی جو یوکرین کو بتا رہی ہیں جیسا کہ ہم جانے سے پہلے بات کر رہے تھے یوکرین کو یہ بتا رہی ہیں کہ آپ نے کہاں اٹیک کرنا ہے کیسے اٹیک کرنا ہے کیسے ان کے سسٹم کو ناکام بنانا ہے تو یہ جب تک ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو طاقتور نہیں کریں گے اس وقت تک ہم فیوچر میں اپنا ڈیفینس مضبوط نہیں کر سکتے ہماری ڈیفینس لائن آف فیوچر کی جو ہے وہ ٹیکنالوجی بیسٹ ہونی چاہیے انٹرنیٹ بیسٹ ہونی چاہیے ویسے تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں سیکیورٹی دارے ہیں وہ کسی چیز سے غافل نہیں ہیں لیکن یہ بھی ایک آسپیکٹ ہے جو ہمیں فیوچر میں ذہن میں رکھنا ہوگا اور میں یہاں پھر یہ کہوں گا کہ کانسپیریز تھیریز جیسی کہ ایران کے بارے میں پھلائی جا رہی ہیں اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اسرائیل کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ جو ہزباللہ کے چیفے ان کو ایران میں نشانہ بنا اس کے علاوہ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا وہ قطر میں مذاکرات کرتے رہے اور غیرہ وہ لبنان میں بیروت میں ان کو نشانہ بنانی سکتے تھے قطر میں بناتے تو پورا میڈلیسٹ ان کے خلاف ہو جاتا کیونکہ قطر کی سٹرانگ ہولڈ سارا میڈلیسٹ پی اے اور امیریکہ کے وہاں پہ زائرہ اڈے بھی ہیں بیسز بھی ہیں فوجی بھی ہیں اور امریکہ ہی وہاں پہ محصیف طرح کے انٹرنیشنل مذاکرات کو سپانسر بھی کہا رہا ہے تو اس کے پاس ایران کے علاوہ کو آپشن نہیں تھی اور اتنا ہائی ٹیک قسم کا ٹیک کوئی ٹیرسٹ ایکٹیویٹی کرنی سکتی اگر عالمی داری یہ چیز اون کریں گے یہ چیز بائے کریں گے کہ اس کے پیچھے کوئی ٹیرزم ہو گیا تو یہ بالکل ایک حالات سے مو چڑھانے والی بات ہوگی نظر بچانے والی بات ہوگی کہ ٹیرزم اس قدر ہائی ٹیک نہیں ہو سکتا اس قدر ہائی ٹیک ٹیرزم نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں ایک بڑا بوم بلاسٹ ہوا ایف آئی ایک کے ہیڈ کورٹر پہ جس پہ انٹرنیشل ایجنسی پاکستان آئیں اور ان کا مین جو پرپس تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو آر ڈی ایک سے استعمال ہوا ہے بوم بلاسٹ میں یہ کسی انڈویجن کے پاس نہیں ہو سکتا یہ کسی مطلب اسٹیٹ کے پاس سے نکلا ہے تو اس کو پتا کیا جائے کہ کہاں سے نکلا ہے اور اس وقت ایف آئی اے جائے وہ بڑے سیریس قسم کے وہاں پہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کی فائلیں بھی موجود تھیں تو اس کے بعد جب انہوں نے یہاں پہ آکے ریسرچ کی لوگوں کو دیکھا سارا کچھ سٹیڈی کیا اور جب ان کو یہ پتا لگا کہ جو گاڑی فلی لوڈیٹ تھی وہ نوروال کے سائٹ سے بورڈر سے پاکستان میں کئی داخل ہوئی تو وہ سارا بوریہ برسل پیٹ کے چلے گئے تو انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرنیشنل ایجنسیوں کو انٹرنیشنل اداروں کو موالی کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو وہ نون سٹیٹ ایکٹرز کو آج کسی ملک میں حملے کے لئے استعمال کر رہے ہیں کل ہی وہ کسی دوسرے ملک میں اور خود ان کے لئے بھی مصیبت بن سکتے ہیں کیونکہ نون سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں جب زیادہ طاقت بار ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں اور ان کو پھر کنٹرول کرنے کے لئے بہت بڑا آپریشن کرنا پڑتا ہے ہمیں اغوانستان کی مثال سامنے ہے اپنیشن بلو اسٹیار کی مثال سامنے ہے تو ہمیں یہ چیزیں خود ان ملکوں کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اسے سے جوڑا ہوا ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ ابھی انہی دنوں میں بہت زیادہ جو ریشن رابطے ہیں وہ ترکی کے ساتھ دیکھے گئے اور اس کا پسمنظر روس اور ترکی کے تعلقات نہیں تھا بلکہ اس کا پسمنظر روس امریکہ اور یورپ کے تعلقات میں استحقام پیدا کرنا تھا یہ نہیں ہے کہ روس اور امریکہ جنگ واپس میں کوئی سفارتی تعلقات کو مزید بہتر بنا رہے ہیں یا وہ کوئی آپس میں ڈیل کرنے جا رہے ہیں ڈیل ان کی ہوئی ہے ایک طویل عرصے کے بعد ان لوگوں نے جنگی قیدیوں کا تبادلہ کی ہے اور ان جنگی قیدیوں میں انیس سال کے نوجوان بھی شامل ہیں اور اکتر سال کے بزرگ بھی شامل ہیں وال سٹیٹ جنرل کے رپورٹر بھی شامل ہیں جن کو دوہزار اٹھارہ میں گرفتار کر کے سولہ سال کے سزادیگی تھی اور بعض دوسرے اخبارات کے لوگ بھی شامل ہیں اور خود اوپوزیشن کے لیڈر شامل ہیں رشیہ کے رشیان اوپوزیشن کے لیڈر جو ہیں وہ اب تبادلے کے بعد چلے گئے ہیں ظاہر ہے امریکہ چلے گئے ہوں گے اب تک تو جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ ترکی میں پلین لینڈ کیا ہے اور ترکی میں لوگوں نے وہاں پہ ابھی اس کی فلی ساری ڈیٹیلز ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن یہ ایک جنگی قیدیوں کا تبادلہ جو ہے یہ ایک اچھی پیش رفت ہے شاید تعلقات کی اسی حد تک بحالی میں اور شاید امریکہ یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ ہم نے رشیہ جیسے ملک کے ساتھ تو تعلقات جنگی قیدیوں کے تبادلے کے لیے کر لیے تو اب اسرائیل جو ہے وہ بھی ہماس کے ساتھ کر لے لیکن نظر نہیں آتا کیونکہ جب تک نیتن یاہو صاحب وہاں پہ موجود ہیں اس حد تک تو سارا کیاوس ہی نظر آئے گا اور اسرائیل اپنے اندر سے جو اس کی معاشی ایک ویکیوم پیدا ہو رہے ہیں اسی میں سے وہ ورل ٹریٹ سینٹر کی طرح اندر سے گھٹ 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 گھر کے مر جائے گا اس کی معیشت ایسے اندر سے کلیپس ہو گی تو باہر کہ جنگی قیدیوں کے تبادلے کے بعد اب ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں ونزیولیا کا ونزیولیا جو ہے اس میں بھی الیکشن ہوئے پچھلے ہفتے اور ان الیکشن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہاں کی تاریخ کے تیسرے رکڈ الیکشن ہیں ملہب نورتھ امریکہ لیٹن امریکہ اور اپنا ان کے الیکشن ایسے ہی چلتے ہیں بس اپنا افریقی ممالک کے بھی تو اب یہ جو الیکشن ہوئے اس میں بھی ان کہا گیا کہ یہ تیسری بار جو ہے یہ مدارو صاحب نے الیکشن جو وہ رکڈ کی ہیں اور ان کو ووٹ جو ہے کوئی تقریباً ستائیس لاکھ پڑا ہے اور جو ان کی اپولیشن پارٹی ہے جس کی ہیڈ خاتون ہیں ان کو ووٹ جو ہے وہ سیسی سیون لاکھ پڑا ہے لیکن کہنا یہ ہے کہ یہ جیتے ہوئے یہ ہیں اپنا ان کے جو کنڈریٹ ہیں وہ جیتے ہوئے ہیں لیکن وہ کمران جماعت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں الیکشن کمیشن ان کا کہتا ہے کہ نہیں یہ ہے اب میکسیکو برازیل اور بعض دوسرے ملکوں نے جو بہت قریب ہیں کولمبیا جیسے جو قریب ہیں اس کے ونزولا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ڈیٹا جو سارا ہمیں دیں اور ایون جو انٹونی بلنکن ایمائیکن اسٹیٹ سیگریٹری جن کو وزیر خارجہ کہتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ڈیٹا سارا دیں کیونکہ ہمارے ڈیٹا کے مطابق پتہ نہیں امریکہ اور یہ جو پانچ پیارے ہیں مضالب ان کے سلامتی کانسل کے جو پانچ رکن ہیں ان کو یہ کہاں سے پتہ لگیا کہ وہاں کتنے ووٹ پڑے ہیں میں بھی کہ انہوں نے ان کی جو ای وی ایم میں اس کو ہیک کیا ہو تو ان کو پتہ لگیا ہو کہ اس کو تو ستائیس لاک پڑے ہیں اور اپوزیشن کو سکسی سیون لاک پڑے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ڈیٹا لیک اب آپ ہمیں دو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں تو ڈیٹا تو نہیں دیا جا سکتا ہم آپ جو ان کی کانسل ہے جو ان کی جوڈیشری ہے وہ اب اس نے اس چیز کو یقین دلائے کہ وہ اس کی انکواری کرے گی اور اس چیز کو دیکھے گی کہ فیوچر میں اور کہ یہ الیکشن اس میں کتنا ووٹ جائے وہ صحیح ہے کتنا غلط ہے لیکن اس چیز کے امکانات بہت کم ہیں کہ کوئی الیکشن ریزلٹ چینج ہوں اور جو وہاں کے مدہرے صاحب ہیں وہ تیسری مرتبہ تمام تر اس کے باوجود جو ہے وہ منتخب ہوگئے میں صدر اور اب وہ شاید دوزار تیس تک حکومت کریں گے اگر وہاں پہ کوئی انٹرنل مداخلت نہ ہوئی کیونکہ امریکہ نے پہلے بھی اس طرح کی سٹیڈیجیز اڈاپٹ کی ہیں کہ انہوں نے ان کے جو پہلے اپوزیشن لیڈر تھے ان کو صدر کے انٹیرم سے پریزیڈن مان لیا تھا اور انہوں نے ان کو اون ہی نہیں کیا تھا اب یہ بالکل بلنٹ ہو کر سامنے آگے میں انہوں نے ان کو اوپنلی ڈیس اون کر دیا اور کہا ہے کہ نہیں ہم تو ان کو مانتے نہیں ہیں ہم مانتے ہیں جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کو اگرچہ ابھی اپوزیشن میں سے انہوں نے کسی کو بھی جو ہے وہ کے ٹیکر یا انٹیرم پریزیڈنٹ تسلیم نہیں کیا لیکن لگ رہا ہے کہ انٹیرم پریزیڈنٹ وہ اس کو مان لیں گے سیم سٹیڈیجی ہے جو انہوں نے صاحب کا عیسٹ پاکستان میں ڈاپٹ کی تھی جب شیخ مجیبو رحمان کو انٹیرم تو نہیں بلکہ باقاعدہ انڈیا نے پرائیم نیسٹر مان کے تو سارا اس کے پیچھے اپنا وزن ڈال دیا تھا اور جو بپن صاحب تھے جن پر اب بھی ڈاکومنٹس لیک آؤٹ ہوئی ہیں کہ وہ ملوث تھے سارے کے سازشوں میں اور اس پاکستان کے کارنج میں اور وہاں ایک بہت بڑا سیبوٹاج ہوا پورا پلانڈ سیبوٹاج ہوا تقریب کاری ہوئی پل اور جتنے بھی مواصلاتی رابطے تھے بریجس سارے کے سارے اڑا دیئے موکتی بائنی نہیں اور لوگوں کا بڑا قتل عام کیا تو سیم سیچویشن جو ہے نا اگر وہاں پہ دوبارہ اس ملک میں پیدا نہ ہوئی تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ پھر یہ حکومت چلے گی یا دیسٹیبلائز ہوگی کیونکہ جہاں جہاں بھی اس طرح کی سیچویشن پیدا ہوئی ہے جہاں جہاں بھی الیکشن کو یورپی یونین اور امریکہ نے ڈسون کیا ہے وہاں مطلب ایک اسٹیبل گورنمنٹ قائم نہیں ہو سکی اور جو تین ملک کہہ رہے ہیں وہ امریکہ کے تینوں بہت قریب ہیں برازیل اور میکسیکا اور اب نظر یہ آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی انسٹیبلیٹی ہوگی اور اگرچہ برازیل میں پہ پہلے سے انسٹیبلیٹی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں کوئی دھاندلی ہوئی الیکشن میں کوئی گڑھ بڑھ ہوئی تو بدایہ تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی الیکشن جو ہے وہ ہوئے تو رکھ لیکن بہرحال اس وقت جو بڑی طاقتیں وہ ان کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں اب ہم تھوڑا سے چلتے ہیں انڈیا آپ کو پتہ یہ ہے کہ وہ مسلسل کشمیر میں مقبودہ جمہو کشمیر میں مداخلت کہہ رہا ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ کچھ تقریباً چھے سو کے قریب لوگ ہیں جو ان کے ملک میں کسی دوسرے ملک سے مداخلت کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں میں شاید گوز چکے میں اب پتہ نہیں یہ ایک ایسی بینانہ ریپبلک ہے جس کو پتہ نہیں لگتا اور بس بیانات آ جاتے ہیں کبھی ان کیجی کہتے ہیں کہ جی مداخلت ختم ہو چکی اور جمہو کشمیر مقبودہ جو بلکل سیف ان ساؤنڈ ہے کبھی کہتے نہیں ہیں ابھی جب پانچ چار جو ہیں وہ ایک انسیڈنٹ میں وہاں پہ مسلمانی تھے وہ جہاں بک ہوئے تو مزید سیکیورٹی فورسز بھی دی گئیں مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ چھ سات لاکھ سیکیورٹی فورسز کی موجودگی کے باوجود ان کو مزید فورسز کی ضرور پڑھتی ہے اور وہاں انگریز کا فارمولا جو مزید تیزی کے ساتھ پروان چاڑ رہا ہے ڈیوائیڈنٹ رول کا جیسے پانچ اگست دو دار انیس کو انہوں نے ڈیوائیڈ کر کے رول کیا مقبودہ جمہو کشمیر کو ان کو یونین ٹیورٹریز میں تبدیل کر دیا جمہو کشمیر اور لداح میں اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ تقسیم کرنے والے بنگال کو اور بنگال کو بھی وہ دو تین حصوں میں تقسیم کرنے کے نیت سے ہیں ان کے بنگال کو تقسیم کرنا اس لئے ان کے لئے ضروری ہو گیا ہے مطلب سیاسی طور پر کیونکہ سیاسی وہ کسی بھی اپوزیشن حکومت کے ساتھ چل نہیں سکتے ہیں نظر موتی تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ محمدہ بینر جی کی پاور کو ختم کرنے کے لئے پہلے تو انہوں نے ایک خاص بیانی ہے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ وہ مسلمان ہے ان کا اصلی نام جو ممتاز ہے جو ممتہ کہتے ہیں زیوڑ آکے تو پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے سٹامپک سٹیڈیز میں ہائر ایڈوکیشن لی ہے ایم اے وغیرہ کیا ہے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ در پر در رابطے میں کن سے وہ ظاہر ہے آپ سمجھے گئے ہوں گے تو ان کی پاور ختم نہیں ہو رہی خیال تھا کہ وہ اس الیکشن میں انکروشمنٹ کریں گے اور کچھ نہ کچھ سٹیڈے لے جائیں گے لیکن ان کا بڑی مو کی کھانی پڑی اور اپنے مضبوط ترین جو سمجھ رہے تھے کہ شاید یہاں سے وہ عدی پونی سٹیڈے نکال لیں گے وہاں پہ بھی وہ ہار گئے اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی پاور بیس کو ختم کرنے کے لیے بنگال کو پھر تقسیم کر دیں اور بنگال آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کا صوبہ ہے ریاست ہے تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ بنگال میں جائے وہ ایک نیا کرائسز پیدا ہوگا کیونکہ ابھی جو اس وقت تازہ ترین کرائسز وہاں پہ ہو رہا ہے وہ بنگلہ دیش کے ریفرنسے بھی ہو رہا ہے کیونکہ بنگلہ دیش میں جب انسیڈنٹس ہوئے اسٹیٹ نے فائرنگ کی لوگوں پر اور ایک سو بارہ تیرہ لوگ وہاں پہ جانبک ہوئے تو بہت سے لوگ جائیں وہ پھر ہجرت کر گئے بہت سے لوگ جب مکتی باہینی نے وہاں پہ ٹیرزم کیا تو انہوں نے بنگال کی طرف ہجرت کیا اور بیہار کی طرف بہت سے لوگوں نے اب ہجرت کی جب ٹیررزم وہاں پہ ان کے اندر جائے ہوا اس کے ساتھ ہی سوہ مروب کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام تک ہم پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے خدا حافظ